آج قائد محترم نے لاہو تقریب سے حتاب کرتے ہوئے پاکستانیوں کی صحیح ترجمانی کی ہے آج قائد محترم نے لاہو تقریب سے حتاب کرتے ہوئے ہر چیز سے پردہ اٹھایا ہے آج قائد محترم نے لاہو تقریب سے حتاب کرتے ہوئے ایک ایک بات کو منشن کیا ہے کہ کس وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا ہے کس وجہ سے ملک کی ابتر صورتحال ہے کس وجہ سے ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت صحیح نہیں ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عمران نیازی کو جتانے کے لیے ہر قسم کی فیض حمید نے ٹکو دو کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عمران نیازی کو اس قسی پر بٹھانے کے لیے جنرل فیض حمید نے لوگوں کو توڑا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے پاکستان میں عمران نیازی کو اقتداد دلانے کے لیے جنرل فیض حمید نے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے پاکستان میں اس منافق عظم کو یہاں تک پہنچانے کے لیے جنرل فیض حمید نے ہر طرح کا کام کیا ہے جنرل فیض حمید نے ہر طرح سے اس منافق عظم کا ساتھ دیا ہے جنرل فیض حمید نے اس کے لیے ہر طرح کا برا کام کیا ہے یہ بات یاد دکھو جنرل فیض حمید آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے ذمہ دار تم ہو یہ بات یاد دکھو جنرل فیض حمید آج پاکستان کے عوام جو غضبت کی لطیر سے نیچے چلے گئے ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو یہ بات یاد دکھو جنرل فیض حمید آج پاکستان میں جتنی بھی مہنگائی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو یہ بات یاد دکھو جنرل فیض حمید آج پاکستان میں جتنی بھی بدمنی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو یہ بات یاد دکھو فیض حمین آج پاکستان میں جتنے بھی لا قانونیت ہے اس کے ذمہ دار تم ہو وہ اس لیے کہ تم جستیس شوکر صدیقی صاحب کے گھر جاتے رہے ہو وہ اس لیے کہ تم جستیس شوکر صدیقی صاحب کو جا کر کہتے رہے ہو کہ میاں نواز شریف صاحب اور دختر مچدک مریم نواز شریف صاحب کو بیل نہیں دینی اس لیے کہ تم جستیس شوکر صدیقی صاحب کے گھر جاتے ان کو جراتے اور دمکاتے رہے ہو اگر تم اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے جنرل فیض حمین اگر تم اس طرح کے کام نہ کرتے جنرل فیض حمین اگر تم اس طرح سے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن رکھ نہ کرتے فیض حمین اگر تم اس طرح سے قائد جمہوریت کو نہ ہیل نہ کرواتے جنرل فیض حمین تو آج پاکستان بہت آگے نکل جاتا آج پاکستان دوسری قوموں کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہوتا آج پاکستان کی ہر جگہ پر عزت ہوتی آج قائد محترم پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دیتے جنرل فیض حمین یہ بات یاد دکھو اسی لیکن نیازی کے ساتھ تمہارا بھی احتساب ہوگا جنرل فیض حمین یہ بات یاد دکھو کہ تمہیں بھی ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا جنرل فیض حمین وہ دین دور نہیں ہے جب قائد جمہوریت ایشیا کے عظیم رہنما ایک بھی دماغوں کے روحے روا پاکستانیوں کی ہر دل عزیز شکسیت محترم نیا نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی مرتبہ بھی ملکِ حدادات پاکستان کے وزیر آدم ہوں گے اور ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا ترقی کے سفر کو جہاں سے جنرل فیض حمین تم نے روکا تھا ترقی کے سفر کو جنرل فیض حمین جہاں سے تمہاری اوچھی حرکتوں نے روکا تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے ہی شروع ہوگا اور تم اور یہ شرکٹ امران نیازی اپنے منطقی انجام کو پہنچو گے پاکستان زندہ بار